شادمانی کی سوختنی قربانیاں گزرانتے ہوئے انہوں نے مذہبہ کی تقسیص بنائی ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مکابین کی پہلی کتاب اس کا چوتھا باپ اس کی چھتیسویں سے سنتیسویں اور باونویں سے انسٹویں آیات مقدسہ اس وقت یہودہ اور اس کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دشمن شکست کھا گئے ہیں پس آؤ ہم جائیں کہ مقدس کی تطہیر اور اثر نو تقسیص کریں اور تمام لشکر جمع ہوا اور وہ کوہ سہون کو گئے تو سن ایک سو اٹالیس میں نوے مہینے یعنی کس لیوں مہینے کی پچیسویں تاریخ کو صبح صویرے اٹھے اور سوختنی قربانی کے اس نئے مذہبہ پر جو انہوں نے بنایا تھا شریعت کے مطابق قربانی گزرانی اور جس دن غیر قوموں نے اسے نپاک کیا تھا اسی وقت اور اسی دن وہ ہم سرائی اور تمبوروں اور بربتوں اور جھانجوں کی آواز کے ساتھ مقصوص کیا گیا اور سب لوگوں نے مو کے بل گر کر سجدہ کیا اور آسمان تک اس کو مبارک کہا جس نے ان کو کامیابی بکشی تھی اور وہ آٹھ دن تک مذہبہ کی تقسیص مناتے ہوئے شادمانی کے ساتھ سوختنی قربانیاں اور شکر اور حمد کی قربانیاں گزرانتے رہے انہوں نے حیکل کے اگوارے کو تلائی تاجوں اور سپروں سے مزین کیا اور پھاٹکوں اور حجروں کو بحال کیا اور ان کے لئے کوار بنائے اور لوگوں میں نہائید بڑی شادمانی ہوئی اور غیر قوموں کی ملامت مٹائی گئی اور یہودہ نے ماں اپنے بھائیوں اور کل جماعت اسرائیل کے یہ ٹھہرایا کہ سال بہ سال اپنے وقت پر یعنی کس لیوں مہینے کی پچیسویں تاریخ سے آٹھ دن تک خوشی اور شادمانی کے ساتھ مذہبہ کی تقسیص کی عید منائی جائے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور اخبار کی پہلی کتاب انتیس باب جماعتی جواب اے خداون ہم تیرے جلالی نام کی حمد کرتے ہیں اے خداون تو مبارک ہے اسرائیل کے خدا ہمارے باب تو عزل سے لے کر عبد تک مبارک ہے جماعتی جواب اے خداون ہم تیرے جلالی نام کی حمد کرتے ہیں اے خداون عظمت اور قدرت جلال اور غلبہ اور حشمت تیری ہی ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین پر ہے وہ تیرا ہی ہے جماعتی جواب اے خداون ہم تیرے جلالی نام کی حمد کرتے ہیں اے خداون سلطنت تیری ہی ہے تو ہی سب سے ممتاز سردار ہے دونوں دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے جماعتی جواب اے خداون ہم تیرے جلالی نام کی حمد کرتے ہیں تو سب پر سلطنت کرتا ہے تیرے ہاتھ سے قوت اور قدرت ملتی ہے عظمت اور طاقت تیرے ہاتھ سے ملتی ہے جماعتی جواب اے خداون ہم تیرے جلالی نام کی حمد کرتے ہیں خداون آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس لوکہ کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو انیسوں باب پینتالیسویں سے ارتالیسویں آیت تم نے خدا کے گھر کو ڈاکووں کی کھو بنا دیا ہے ایک دن یسو حیکل میں داخل ہو کر خرید و فروخت کرنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے مگر تم نے اسے ڈاکووں کی کھو بنا دیا ہے اور وہ ہر روز حیکل میں تعلیم دیتا تھا اور سردار کاہن اور فقی اور قوم کے سردار اس کوشش میں تھے کہ اس کو ہلاک کریں لیکن ایسا کرنے کا موقع نہ پاتے تھے کیونکہ سب لوگ اس کی باتیں سن کر مہب ہو جاتے تھے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں اے مسیح تیر استائش ہو